چوتھے چیز نہایت اہم ہے سمجھنے کے قابل ہے وہ کیا ہے کہ یہ حج ایسا ہو کہ اس میں گناہ کوئی نہ ہو اللہ رب العزت کی نافرمانی کوئی نہ ہو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے نافرمانی کریں یہ بھی اچھی بات نہیں یہ بھی بری بات ہے اللہ کے گھر جا کے حرم میں جا کے بھی نافرمانی کریں یہ تو انتہائی بری بات ہے تو حاجی کو چاہیے جیسے ہی یہ حج کا ارادہ کریں اور اپنے وطن سے نکلنے کا ارادہ کریں پکی عظم کریں کہ واپس اپنے ملک آنے تک اپنے گھر آنے تک میں اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا نبی کی سنت کے اوپر عمل کروں گا یہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر انسان اپنی غفلت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے یا یہاں تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنے گناہ کروا جاتا ہے حرم کی پاک زمین کے اوپر انسان کا حج تو ہو جاتا ہے حج مبرور سے بیچارہ محروم ہو جاتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد ایسا حج جس سے سیدھی جنت ملتی ہے یہ محروم ہو جاتا ہے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں مختصراً اس کا ذکر ہو جائے غیبت جہاں چند لوگ بیٹھتے ہیں تیسرے کی بات اور غیبت شروع غیبت کرنے سے کیا ہوگا آپ کا حج حج مبرور نہ رہا تو ارادہ کریں گھر سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک ہم نے کسی غیب کی تیسرے بندے کی بات ہی نہیں کرنی ہمت کرنی پڑے گی دوسری چیز نگاہوں کی بدپرہیزی یہاں جس کوئی عادت ہے نامحرموں کو دیکھنے کی سکرین کے اوپر بازاروں میں شادیوں میں گلیو کچوں میں پارکوں میں یہاں اس کی عادت ہے نامحرم کو دیکھنے کی بغیر اس کے دن نہیں گزرتا تو وہاں تو پوری دنیا کا حسن موجود ہوتا ہے وہاں جا کر اللہ کے گھر میں جا کر جب اللہ کے غیر پر نظر ڈالتا ہے حج مبرور حج سے نکل جاتا ہے نگاہوں کی حفاظت نہایت ضروری یہیں سے انسان اللہ سے مانگے ارادہ کرے گھر سے حج کے لیے نکلا واپس آنے تک نافرمانی نہیں کرے گا اور کسی قسم کی بدنظری نہیں کرے گا تو اس سے بھی انشاءاللہ حج مبرور مل جائے گا تیسری چیز ساتھیوں کو تکلیف دینا ایزہ رسانی یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے خاص طور سے حجرِ اسبت کے پاس تواف شروع اور ختم ہونے کے موقعے پر منا مزدلفہ میں لائن لے لگی ہوتی ہیں تو بعض ایسے موقعے آ جاتے ہیں دھکا کے کسی اور چیز کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ انسان بن جاتا ہے اپنے غصے طبیعت یا عدم برداش کی وجہ سے تو کنٹرول اپنے اوپر رکھنا ہے تکلیف لوگوں کو نہیں پہنچانی اس کے علاوہ کبھی انسان جھگڑا کر لیتا ہے تو یہ جھگڑے سے بھی حج مبرور انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ایک اور بات جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے بے پردگی بدنظری الگ ہے بے پردگی الگ چیز ہے بہت ساری مصدورات جو یہاں سے جاتی ہیں وہاں پردہ نہیں کرتی ہیں حرم کے اندر بھی بغیر برقے کے تواف کر رہی ہوتی ہیں بعض کا تو لباس ایسا ہوتا ہے کہ جسم جھلک رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں پہنچ کے بھی اللہ کی نافرمانی حج مبرور گیا کتنی محرومی کی بات ہے اور بعض جگہ کیا ہوتا ہے بہت سارے گروپ لیڈرز ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں ان کے سو دو سو دیٹھ سو جو حاجی ہوتا ہے ان سب کو جمع کر لیتے ہیں ایک کمرے میں چار چھے آٹھ لوگوں کو ٹھہرانا ہوتا ہے تو مختلف کپلز کو کوئی کسی جگہ کا ہے کوئی کسی جگہ کا ہے آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں کوئی محرم کا معاملہ نہیں ان سب کوئی کھٹا کر دیتے ہیں تو بیس پچیس دن چالیس دن یہ لوگ ایک کمرے میں گزار رہے ہوتے ہیں اور جبکہ غیر محرم ہوتے ہیں کسی وقت کوئی مرد کمرے میں ہوتا ہے کسی وقت باہر ہوتا ہے کوئی عورت آگے پیشے ہوتی ہے تو مسائل پچھلے سال ہمارے ایک جاننے والے مفتی صاحب تھے ان کی اہلیہ حج کے لئے گئے پورا حج وہ پریشان رہے